اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو چلیئے آج بنائیں گے میک ڈونل اسٹائل چکن پیٹی برگر چکن پیٹی اندر سے جوسی اور باہر سے کرسپی بن کے تیار ہوگی بنانا ایک دم آسان ہے مزیدار سی ریسپی ہے تو ریسپی کو پورا دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے چٹھارے کو سبسکرائب بھی کر لیں چلیئے چلتے ہیں اور ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے چکن کا کیمہ لے لیا ہے تو اچھا سا پیس لینا ہے چکن کے کیمے کو بہت موٹا نہیں رکھنا ہے ہاف کجی کیمہ لیا ہے اور پانی نہیں رہنا چاہیے کیمے میں اس چیز کا دیان رکھنا ہے اب اس کو ہم میرینیٹ کر لیں گے تو لسنادر کا پیس ڈالوں گی میں 1 ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیا ہے کٹیوی لال میرش لیے 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون موزریلا چیز اپنے ٹی سپون اگر نہیں چاہیے تو آپ ہٹا دیئے 2 چمچ ڈال دیں گے اس میں بریڈ کرمز اس سے بینڈنگ اچھی آ جائے گی اور میں نے مکس ہفش ڈالا تھا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گرم مسالہ ڈالا ہے اور ہرہ دھنیا ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر دیں گے جتنا اچھا یہ مکس ہو جائے گا اور نیچی اس کی پیٹی تیار ہوگی اس کو سائٹ پہ اب رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کر کے اس میں اس کا اچھا سا فیلیور آ جائے مسالوں کا ویسے بھی اس میں بہت کم مسالے جاتے ہیں جبکہ ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم اس کے لیے ایک دپ بناتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے میونیز لے لیے 2-3 ٹی سپون یہ چیز ہے چیز سپریٹ وہ لے لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی گریٹ کر کے 1 ٹی سپون کے اتنا لسن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کوٹی ہوئی لال میش ڈال دی تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے 2-3 چمش اور اس کو مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ضرورت کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ چلی گارلک میائے اور چلی گارلک بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اگر تھوڑا سا آپ کو گاڑا لگ رہے تو آپ تھوڑا سا دودھ مکس کر کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں چلی بناتے ہیں سیکنڈ ڈپ تو یہاں پر لے لیے پھر سے واپس میں نے میونیز کیچپ لے لیں گے اور یہاں ڈالوں گی میں اس میں چلی گارلک ہارٹ چلی گارلک سوس اور بس ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے تو یہ ہماری دونوں ڈپ بن کے تیار ہو گئے ہیں ان کو رکھ دیں گے سائٹ پہ اچھا سا مکس کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ چلی آ جاتے ہیں چکن کی طرف تو یہ دیکھیں ہمارے چکن میرینیٹ ہوئے تقریباً بارہ سے پندر منٹ ہو چکے اب ہم بڑے بڑے سائز کی جتنا بڑا مارا برگر بند رہے گا اس کے حساب سے ہمیں یہ پیٹی بنا کر لینا ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کتنا کیونکہ یہ جب سکے گی یہ تھوڑی سی شرنک ہو جائے گی اس لیے آپ کو یہ بڑی سائز کی بنانا ہے تو یہ دیکھیں ہاتھ سے اس طرح سے بنا لی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کوئی دھکان بغیرہ لے لیں اور پلاسٹک رکھ لیں اس کے اوپر تو ایک دم پرفیکٹ سائز کی بن جائے گی یہ جس طرح کا برگر بند رہتا ہے اس طرح سے اور اس میں ہلکا سا آئیل لگا لیں اور اس میں رکھیں گے مکشر یہ چکن کا اور اس طرح سے ہاتھ سے دبا کے ایک دم برابر صحیح شیپ کی بن کے تیار ہو جائے گی اگر آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ایسے بنا لیں نہیں تو پھر ہاتھ سے بنا لیں تو برگر کی پیٹی بہت چھوٹی بھی نہیں رہنا چاہیے اور بہت بڑی بھی نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا کے اس کو تیار کر لیں اور اس کو آسانی سے یہ نکل بھی آئے گی پلاسٹک کے اوپر سے چپٹے گی بھی نہیں تو یہ دیکھی اس طریقے سے ساری بنا لیں یہ دیکھی ہاتھ سے بنایتی میں نے اور یہ اس طرح سے بنایئے تو دونوں میں تھوڑا سا شیپ میں فرک ہے تو آپ اس طریقے سے کسی بھی ڈھککن کے اوپر بنا لیں تو شیپ پرفیکٹ آگا ادھر فرائی پین میں 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 نے رکھ دیا تک گرم ہونے کے لئے تو بہت تھوڑا سا آئل لینا ہے اس کو شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کریں گے ڈیپ میڈیم رکھیں اور اس میں ڈال دیں گے دو کر کر کے اس کو فرائی کر لیں گے جب ایک سائٹ سے ہو جائے گی دو تین منٹ کے بات اس کو چین کر دیں گے اس کا الٹ پلٹ کر کے اور دونوں طرف کریں گے کیونکہ چکن کچھا ہے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیں اچھا سا کلور جب آ جائے گا ہمیں اس کو نکال لینا ہے تو چکن کو گلنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے تو جلدی بن کے تیار ہو جاتی اسی طریقے سے ساری پیٹی اس کو فرائی کر لیں آپ اس کو بٹر میں سکتے لیکن میں نے آئیل میں شیلو فرائی کیا تھوڑا سا ڈال دیں گے یہا پر 1 ٹی سپون 1 کے ساب سے بھرگر بند کو ہلکا سا سیک لیں جب برگر بند رہتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہلکا سا سیک لینا بہت زیادہ بھی تو وہ نہیں کرنا نہیں تو یہ سخت ہو جائے گا تو ہلکا سا الٹ پلٹ کر اس کو سیک لینا ہے چل ہمارے برگر بند سکھ کے تیار ہو چکے ہیں آپ کر لیتے ہیں ان کی اسیمبل پیٹی بھی تیار ہے تو یہاں برگر بند لے لیں گے اور اس پہ لگا دیں گے ہم نے بنائی ہے وہ تو میں دو برگر بند کی اسیمبل کر رہی ہوں اس میں بن کے تو پیٹی 6 ساتھ تیار ہوئی ہیں تو یہ جو میں بنائی تھی مایو سوس والی کےچپ والی وہ لگا دیں گے پہلے اس میں تو آپ اپنی پسند کے ساپ سے ڈپ کو کامیت زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں رکھنے میں پتہ گو بھی لگا سکتے ہیں اس میں دیکھیں پیٹی اس کے اوپر سے رکھ دیں گے پیٹی کے سائز دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہے جس طریقے کا برگر بند ہے اس ہی سائز کی بن کے تیار ہوئی مزیدار کرسپی اور جوسی بن کے تیار ہوئی اوپر سے لگا دیں گے پیاس کے سلائز یہ سب چیزیں آپ اپنی پسند کے ساپ سے لگا سکتے ہیں اگر پسند ہے تو سب لگا لیجی نہیں تو پھر آپ سکتے بھی کر سکتے ایسے ہی برگر کے اندر پیٹی رکھ اور اس کو اوپر سے اس طریقے سے کور کر دیں گے چیز لگا دیا ہے میں اس میں ایک بچوں کو پسند رہتا ہے بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں چیز اور بڑوں کو اگر نہیں پسند رہے تو بھرگر اچھا لگتا یہ دیکھئے اس کو اسیمبل کر دیا سر کر دیا ایک بچے سب خوش ہو کے کھا لیں اوپر سے ڈال دیا میں اس میں تھوڑا سا مسالہ جو پیری مسالہ ہوتا ہے وہ پرائز کے اوپر اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی دبردست ہو جاتا ہے تو یہ بچوں کی پسند کی شام کے ٹائم میں آپ بنا کے گھر میں برگر اس بیل ایکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے سی میری لیٹس نوٹیفیکیشن آپ رو پہ پہ پہنچ سکے پھر ملتی ہوں next ویڈیو میں till then اللہ نگے بان